رسول اللہ ہیں اور قومن ان کو رسول نہیں سمجھنا کہ جیسے پہلے رسول گزرے ہیں بلکہ ان انبیاء کی تکمیل ہیں سب سے بلاند درجے کے ہیں تو اس میں درجے کو نسبت دیگی ہے اب جو رسولوں کا سلسلہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا سلسلہ وہ جو چل رہا تھا اب ایک نبی کی بات کی گئی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس سے پہلے یہ سلسلہ چل رہا تھا پہلے اس نبی سے پہلے اب ان کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے اسی سلسلے کی ایک کڑی کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں یہ بات کہنا کہ بھئی جو رسالت ہے وہ ختم ہونے کی بات ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ان آیات میں مباشر شاہ صاحب آئے ہیں وہ کر لیں گے تو صرف یہ عرض کرنا تھا یہ جو صاحب آئے ہیں میں قادیانی دی بولی صاحب چلے گی جی جی وہ چلے گی میں تینوں ترجمے پڑھ دیتا ہوں دیکھیں جی اسلام علیکم مفتی صاحب اور زفراللہ شاہ صاحب ماشاء اللہ جی آپ کا ڈرڈ اتنا ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ اوپر آئے ہیں ان کی وہ صبح جو کا ٹائم سٹارٹ ہوگی آج سے لے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جانے سے اچھا پھر ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ پہلی جو نبوت ہے اس کی اور قسم کرتے ہیں اب جو حضور کے بعد ہے وہ اتاعت کے ساتھ کرتے ہیں میوتی اللہ والرسولہ اگر وہ اس کا جو گفتگو کر رہے تھے وہ لے تو پھر تو وہیں سلسلہ جس طرح پہلے تھا ویسے اگر تمہاری وہ دلیل لے تو وہ تو اللہ تعالی نبی بناتا ہے اب تم جو ہے وہ کہتے ہو میوتی اللہ والرسولہ اتاعت سے زلی بروزی کی طرف آتے ہیں تو تم نے چینج تو تم نے کر لی نا طریقہ اور وضاحت کی ہے کہ خاتم کا جو معنی ہے وہی ہوگا کہ جو نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارے نے خود متین کی ہے بے شک نہ کہ کوئی ایک جماعت اس کو متین کر سکتی ہے نہ ہی عرف عام میں کوئی اس کو متین کر سکتا ہے بے شک قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ کا معنی وہ مراد ہوگا جو شارے نے متین کیا بے شک یہ قائدہ کلیہ ہے کہ جب لفظ جو ہے وہ متقصر علمانہ ہو اس کے بہت سے معنی ہو تو اس کی پھر مناتقہ جو ہیں اس کی تقسیمات کرتے ہیں کہ وہ یا تو مشترک ہوگا یا منقول ہوگا یا حقیقت ہوگی یا مجاز ہوگا تاجل عروض جس کا ذکر خود مرزے قادیہ نے کیا اور کہا کہ لغات کے اندر اگر کوئی موت برترین لغت ہے تو وہ تاجل عروض ہے اب اس کے اب آپ دیکھیں اتراز العربی متبوعہ ہے اور الجزو ثانی و سلاسون اور صفحہ اس کا ہے جناب من پینتالیس ہے وہ بھی کیا کہتی ہے یہ دیکھیں وہ کہتی ہے الخاتم آخر القومی یعنی قوم کے آخری فرد کو الخاتم پتاؤ کہ مہر ترجمہ کرنے یا ختم کرنے والا نبیوں کا کرنے اگر تم مہر کرتے تو خود مرزے قادیہ نے کو جھوٹا کر رہے ہو مرزا قادیہ نے تو خود ترجمہ کی ہے کہ ختم کرنے والا خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا نبیوں مجھے یہ قبول ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں اور وہ مورے لگلک کے اب مرزا قادیہ نے بھی آیا تو اور بھی آئیں گے خاتم الخلافہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے آخر میں آنے والا خلیفہ کدھر گئے قادیہ نے مربی جی دوڑ پا جی گئے بس اور پھر رسالات اللہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہچانے کی بھی بات ہے تو پیچھے سنت کی بھی بات ہے آگے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہچانے کی بھی بات ہے اور پھر آگے جانسہ ولاکن سے جو میں نے آرڈی بتا دیا ہے جو پرانے ہیں کافی دیر سے ویورز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ اس میں بھی کہہ کہ ایک طرف تو آہدیم رجالکم کہ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے اور پھر آگے ولاکن رسول اللہ اور پھر رسول اللہ ہیں اور قومن ان کو رسول نہیں سمجھنا کہ جیسے پہلے رسول گزرے ہیں بلکہ ان انبیاء کی تکمیل ہیں سب سے بلند درجے کے ہیں تو اس میں درجے کو نسبت دی گی ہے نہ کہ ان کی فائنالیٹی کو کیونکہ فائنالیٹی کی بات ہوتی تو اللہ زینہ یبلگونا بھی نہ آتا اور پھر اس کے علاوہ سنت اللہ ہے فی اللہ زینہ خلاؤ من قبل بھی نہ آتا جی آپ کے بات ہوگئے اس لئے میوٹ کیے منو جی ٹھیک ہوگئے جی ناصر بھائی آجائے آم اب جی جو بات یہاں پر ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لئے مقرر فرمائی ہے اب نبی کے اوپر اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے اوپر یہ بات فرماری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض فرمائی ہے نبی کے اوپر اس کا کوئی حرج نہیں ہے اس کے اوپر اس کی جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اس نبی کے لئے فرمایا ہے اس میں نبی کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس کے اوپر نبی کے اوپر اس کی کوئی تنگی نہیں ہے اس چیز کی یا نبی کے اوپر وہ کوئی بری چیز نہیں ہے ٹھیک ہو کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے لیے کہا اوپر ایک نبی کے مَا قَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ نہیں نبی پر کوئی حرج اس بات پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیہ کی ہے اس میں نبی کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنت اللہ ہی فی لذین خلو اور دستور اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں میں خلو من قبل یعنی اس نبی سے پہلے جو تھے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک دستور رہا ہے آگے یہ بعد کی بات نہیں ہے کہ اس نبی کے بعد کی بات ہو یہ نبی سے پہلے کی بات کی جاری ہے کہ اس نبی کے بعد جو پہلے تھے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک دستور جلا رہا تھا طریقہ تھا اور وَقَانَ عَمَرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ مقدر شدہ ہے وہ تقدیر شدہ لکھا پڑا ہے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے دیا کی ہوئی ہے کہ کب کیسے اور کہاں اور نبی کے اس کے پر کوئی حرج نہیں ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتی ہیں وَيَغْشَوْنَهُ وَيَغْشَوْنَا خَدًا إِلَّا اللَّهِ کہ وہ اس سے اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اب جو رسولوں کا سلسلہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا سلسلہ وہ جو چل رہا تھا اب ایک نبی کی بات کی گئی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ سلسلہ چل رہا تھا پہلے اس نبی سے پہلے اب ان کو کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے اسی سلسلے کی ایک کڑی کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب جہاں پر بات ہے تقریم کی تقریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے کہ جو تقویٰ کے نزدیک ہے وہ تقریم ہے وہی لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حضرت زید کے یعنی جوان مردوں میں سے آپ کسی کے بات نہیں ہے یہاں پر حضرت زید کی نفی کی گئی کہ وہ آپ کے بیٹھے یا آپ ان کے باپ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رسول ہیں جساں پیچھے اللہ تعالیٰ رسولوں کا چناؤ کرتے تھے ولاکر رسول اللہ اور آپ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے لیکن اور وَخَاتَم النَّبِجِينَ اور صرف رسول ہی نہیں بلکہ وہ جو سلسلہ تھا اس کو ختم کرنے والے بھی ہیں نبوت کو ختم کرنے والے بھی ہیں تو آپ کو خاتم النَّبِجِينَ بھی فرمایا اور پھر اس سلسلے کی ایک کڑی بھی کہا کہ وہ جو سلسلہ یوبن لیغون کا تھا وہاں پر آپ رسول ہوئے اور اس کے بعد آپ کو فرمایا کہ اب اس کے آگے کوئی رسول نہیں خاتم النَّبِجِينَ اور یہاں پر صرف بات ختم نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو لیے کہ جو دین اسلام پسند کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الْيَوْمَا قَمَلْتُ لَكُمْ دین کو بھی پورا کیا کامل کیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور نیمتوں کو بھی پورا فرمایا جزاکر اللہ چھے جی مفتی مبشر صاحب میرا خلطیں شریف لائیں ہیں جی مفتی مبشر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر اصلی آئے جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جزاکر اللہ احمد صاحبہ میں اصل میں ابھی اس موضوع پر بات ہو رہی ہے تھوڑا سا موضوع مجھے میرے بات بتا دیں ایک بات کروں گا اس کے بعد پھر جانسا نا کیونکہ میں نے صبح جوپ پہ جانا ہے تو میں پھر اجازت چاہوں گا آپ سے تو جو ابھی بات ہو رہی تھی اس میں آپ نے یہ کہا مَا کَانَا الَنَّبِيِ حَرَجُن ایک منہ میں سامنے آیت آج ہے مَا کَانَا الَنَّبِيِ من حَرَجِن فِي مَا فَرَزَ اللَّهُ لَهُ اب اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس میں پہلے اب سے سلم کی ذات کی بات ہو رہی ہے کہ اب سے سلم پہ جو حکم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مَا کَانَا الَنَّبِيِ مِنْ حَرَجُن فِي مَا فَرَزَ اللَّهُ لَهُ تو آگے پھر ان کی ذات سے نکل کے پھر بار کی بھی بات کی جاری ہے کہ وَيَكْشَوْنَهُ وَلَا يَكْشَوْنَ اَحَدًا إِلَّا اللَّهُ ہوگی کہ وہ کسی سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے سواء اللہ کے تو دونوں چیزیں آگئیں کہ اگر کوئی حکم مشکل بھی ہے بتانے میں کہ ایسی ہے جیسے کسی مضوع عمت میں جو مشکل ہے اس کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اس میں حرج نہیں ہے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ان کو ڈر بھی نہیں ہے کسی قسم کا تو اس میں یہ بات کہنا کہ بھئی جو رسالت ہے وہ ختم ہونے کی بات ہے ایسے تو کوئی بات نہیں ہے ان آیات میں اور جو دوسرا موضوع ہے کیونکہ اس کے بعد میں کیونکہ میں نے صبح جوہ پہ بھی جانا ہے تو پھر دوسری جو بات ہے سنت اللہ فِ اللَّهِ فِ اللَّهِ زِنَا خَلَوْ مِنْ قَبْل وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ٹھہر چکا ہے یہ حکم ہو چکا ہے یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ سنت اللہ فِ اللَّهِ زِنَا خَلَوْ مِنْ قَبْل کہ جو سنت گزر چکی ہے پہلے لوگوں میں اب آگے والی بات اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ترمیم نہیں ہے کیونکہ پہلے لوگوں کے سنت یہ رہی ہے میں اس کے بعد کیونکہ چلا جاؤں گا پہلے لوگوں میں یہ سنت ٹھیک ہے وہ بات کر لیں اس کے بعد تو پہلے لوگوں میں کیونکہ یہ سنت رہی ہے انبیاء بھیجنے کی تو اللہ تعالیٰ آگے اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ترمیم کر دی ہے سنت میں بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو حکم ٹھہر چکا ہے یہ حکم ہو چکا ہے اب جو حکم ہو چکا ہے جو پہلے سنت ہے وہی بات میں سنت ہے پھر اسی طرح سے وَلَمْ تَعْجِدَ لَسُنَّتُ اللَّهِ لَسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں تم تبدیلی نہ پاؤگے ٹھیک ہے تو یہ میں نے بات کرنی تھی باقی میں ایک دفعہ بات سن لیتا ہوں جو آپ نے کرنی ہے تو اس کے بعد پھر مجھے اجازت دیجئے ٹھیک ہے جزاکونا شاہ صاحب آب بات کریں شاہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مباشر شاہ صاحب آئے ہیں وہ کر لیں گے تو صرف یہ عرض کرنا تھا یہ جو صاحب آئے ہیں قادیانی تو آپ کا ترجمہ محتبر ہوگا یا آپ کی جماعت کے مرزا بشیر الدین صاحب مرزا طائر صاحب اور میری ساک صاحب ان کا ترجمہ محتبر ہوگا یا آپ کا محتبر ہوگا دیب بولی صاحب چلے گی جی جی وہ چلے گی میں تینوں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں دیکھیں جی اسلام علیکم مفتی صاحب اور زفراللہ شاہ صاحب ماشاء اللہ جی آپ کا ڈر اتنا ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ اوپر آئے ہیں ان کی وہ صبح جوب کا ٹائم ساڑ ہوگی آج سے لے کوئی بات ٹھیک ہے جانے دیں مفتی موشیر صاحب تشریف لائے وہ بات شاہ صاحب تشریف لائے بات کریں گے اور صرف جہ ان کے جو تینوں ترجمے ہیں ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اب یہ اوپر کا جو ربط ہے اوپر جو آ رہا ہے معاملہ اس کو بھی پڑھ لیں اور حرج کا لفظ اوپر بھی ہے آیت نمبر 38 میں بھی حرج کا لفظ ہے نیچے بھی حرج کا لفظ ہے تو یہ مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ دیکھ لیں اپنی جماعت کا اور آپ ایک پیج پر آ جائیں کسی سے بات کرنی ہوتا نبی پر اس بارہ میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ نے اس کے لئے فرض کر دیا اللہ کی اس سنت کے طور پر جو پہلے لوگوں میں بھی جاری کی گئی اور اللہ کا فیصلہ ایک جچے تولے اندازے کے مطابق ہوا کرتا ہے یہ مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ ہے اور اسی طرح مرزا بشیر الدین صاحب کا مرزا اسحاق کا میں خیال میں ترجمہ ہے مرزا بشیر الدین کا نبی پر اس معاملے میں جو اس پر اللہ نے فرض کیا ہے کوئی الزام نہیں یہیں طریقہ اللہ نے پہلے لوگوں میں جاری کیا تھا اور خدا کا حکم تو ایک فیصلہ شدہ چیز ہے یہ اس کو جو ہے ان کے ترجمے کی حد تک دیکھئے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا جو ہے وہ جاری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام پہنچا رہے اور وہی اکام جہاں جو محترمہ عمر عباب صاحب ان سے پوچھ رہی ہے حضور علیہ السلام کے بعد کی بات کرو نا اچھا پھر ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ پہلی جو نبوتیں اس کی اور قسم کرتے ہیں اب جو حضور کے بعد ہے وہ اطاعت کے ساتھ کرتے ہیں اگر وہ اس کا جو گفتگو کر رہے تھے وہ لے تو پھر تو وہی سلسلہ جس طرح پہلے تھا ویسے اگر تمہاری وہ دلیل لے تو وہ تو اللہ تعالی نبی بناتا ہے اب تم جو ہے وہ کہتے ہو اطاعت سے زلی بروزی کی طرف آتے ہیں تو تم نے چینج تو تم نے کر لی نا طریقہ اگر وہی طریقہ چلنا تھا وہی سنت چلنی تھی تو پھر ایکزیکٹ اسی طرح سے ہوتا نا پھر دوسری جو قسم ایجاد کی ہے یہ کیسے ایجاد کر لی اور میری ساکھ صاحب کا ترجمہ بھی مرزا بشیر الدین صاحب کا ترجمہ بھی دیکھ لیں وہ ہے نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی اس میں کہ مقرر کی اللہ نے اس کے لیے مقرر کی سنت اللہ کی ان لوگوں میں جو گزر چکے پہلے سے اور ہے حکم اللہ کا اندازہ پر مقرر کیا تو یہ عمر باب صاحبہ جو ترجمہ کر رہی تھی تو یہی ترجمہ مرزا بشیر الدین صاحب نے بھی کیا حکم اللہ کا اندازہ تو مین چیز تھی محترمہ عمر باب صاحبہ آپ کو شروع سہی ان سے یہ سوال میں نے نیچے لکھا بھی تھا باقی مجھ سے سینہ مفتی سید مبشہ شاہ صاحب وہ انشاءاللہ گفتگو کر لیں گے میرے طبیعت بھی ٹھیک نہیں لیکن صرف یہ تھا کہ اگر وہی نبوت آپ کہتے ہیں وہی سنت ہے تو یہ جو آپ نے چینج کی ہے یہ کس اصول کے طاعت کی ہے اور اگر آپ خاتم النبیجین کا ہم ختم کرنے والے ہیں تو آپ نے بھی تو ایک جو نبوت اس کو ختم کیا بقول ان کے عقیدے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ایک کو تو آپ نے بھی ختم کیا اور ایک کو جاری کر دے اسی لفظ سے ایک کو ختم کیا ایک کو جاری کیا عجیب لطیفہ ہے ابھی جو صاحب بیٹھے ہوئے میں ارخال اللہ جو اگر وہ گفتگو کرنا چاہے تو کریں اسی خاتم سے ایک نبوت کو انہوں نے بند کیا اور اسی خاتم سے دوسری نبوت زلی بروزی کو جاری کر دی عجیب تماشا نہیں ہے جو پہلے جاری تھی تو پھر اسی طرح کنٹینیو رہتی وہ تو آپ نے وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ چنتا ہے وہ تو ختم کر دیا اور پھر کہتے ہیں وَمَيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَةَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّدِينَ اَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اولَائِكَ رَفِیقَ آیت نمبر سکسٹین نائن ہے اس آیت سے تو آپ اپنے بانی جماعت کی زلی بروزی جو ہے اس کو جاری کرتے ہیں اگر وہی سنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہوئی تھی تو آپ بھی تو اس کا انکار کر گئے ہیں آپ بھی اس کی مخارفت کر رہے ہیں کہ وہ سنت وہ طریقہ تھا وہ خطو اب طریقہ اللہ نے اور اجاد کر لی ہے ماذا اللہ اب جو ہے وہ اطاعت سے نبوت ملے گی تو یہ جو کنٹرادکشن ہے وہ پہلے اپنے گھر میں حل کریں پھر آ کر کسی سے گفتگو کریں جی بہت شکریہ شاہ صاحب ایک اور چیز نہیں اب کوئی دوسرا کوئی ساتھ آیا تو کوئی ساتھ آخری بات یہ جو دی جی شاہ صاحب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا پس اس طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبور سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ ظل میں اپنے اصل سے علیدہ نہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پر محمد ہوں پس اسی طور سے خاتم النبیجین کی مہر نہیں ٹوٹتے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبور محمد تک ہی محدود رہی یعنی بہرحال محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا اور کوئی نہیں یعنی جبکہ میں بروزی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمد و نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ زلت میں منقص ہیں اور پھر کونسا الگ انسان ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبور پر جی اچھا وہ میں بس ایک دو تین منٹ لوں گا پھر میرے سینئر ہیں یہ مفتی سید موبش شاہ صاحب اور دیگر حضرات سیال صاحب گفتگو کر لیجئے گا بنیادی بات یہ جو آیت نمبر چالیس ایک تو اس کا شان نزول ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور نے منع کیا تھا کہ اس نے ام سکھ علی کا اس خاتون کو روکے رکھ سیدہ زینب کو یہ ایک تو اس کو محمدی بیگم پر قیاس کرتے ہیں وہاں طلاق دلوانے کے لیے حد المقدور کوشش اور میرے آقا و مولا تو حضرت زید کو منع کر رہے ہیں خیر نبانہ اور اس کا ذن نہیں تھوڑا سا بو ہوتا رب العالمین نے خود نکاح فرما دیا جب نکاح فرمایا تو جو منافقین تھے مدینہ پاک کے یہ غزوہ ہے خندق کے موقع پر سورہ ہے عذاب جو ہے وہ نازل ہوئی پانچ ہجری میں تو مدینہ کے جو منافق تھے انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اب رب العالمین نے نفی فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہارے بالغ مرد جو بالغ ہے مرد ہے ان کے تو باپ ہی نہیں ہے ولیکن رسول اللہ یہ جو ولیکن ہے اس میں اس کی بہترین مثال آپ دیکھئے آپ کو سورہ عذاب کی قبلہ مفتی صاحب سے بھی ارز کروں گا دیگر سورہ عذاب میں جو سننے والے مبلغین ختم نبوت سورہ آراف آیت نمبر سکسٹی ون اور آیت نمبر سکسٹی سیون دیکھیں کیسے مسئلے کو یہ حل کرتی ہے یہ اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حبید وہ دونوں آیتیں دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جیسے ادھر منافق بلیم کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا تو رب العالمین اس کی نفی فرما رہا ہے ابوت کی نفی فرما رہا ہے مردوں کے باپ ہونے کی اللہ نفی فرما رہا ہے اور ولاکر رسول اللہ رسول ہونے کا اس بات فرما رہا ہے اب یہی بات میں آپ کو دکھاتا ہوں سورہ آراف آیت نمبر پڑھئے آپ فیفٹی نائن سے لقد ارسلنا نوحاً الہا قومی فقال یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہیل غیر اس کے بعد آپ سکسٹی ون مجھے قالا یا قومی لیسا بھی دلالتن اے میری قوم میں ہرگز گمراہی پر نہیں ہو رکھتے بیٹھا وَلَاكِنِّي وہی الفاظ ہے یہ بس صرف جو ہے نا یا جو ہے وہ آگئی اپنی طرف نسبت والی وَلَاكِنِّي رَسُولُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہاں پر ہی وَلَاكِنَّ اور رسات رسول ہے جب سورہ آزاب پڑھے دو مثالیں قرآن نے دیئے کہ وہاں فرمایا میں گمرائی پر رہی ہوں اور اللہ کا رسول وہاں کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے اللہ کے رسول ہے اب دوسرا مقام دیکھئے اسی طرح سورہ آراف کے اندر آپ سکسٹی سیون میں چلے جائیں تو وہاں پر قوم آدھ کے ساتھ حضرتِ حود علیہ السلام کا مقالمہ ہے قَالَ يَا قَوْمِ فرمائے میری قوم لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ ہا دوسری لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ میں ماذا اللہ کوئی بے وقوفی کی بات نہیں یہاں پہ وَلَا كِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اور جبکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر وَلَا كِنِّ تو وہاں پر بے وقوفی کی الزام کی تردید اور اسی طرح سے دلالت کی تردید اور رسول ہونے کا اثبات اب وہ حضرات بھی جو ہیں وہ منافقین مدینہ کے اندر جو منافقی تھے وہ حضور علیہ السلام کے اوپر یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا تو حضور علیہ السلام کے لئے پھر فرمایا اور پھر وہ محترمہ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ آپ غلط پڑھ حالانکہ وہ جو اس نے آیت پڑھی ہے اس نے جو ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ یہاں پر دو پیشوں سے نے زیر پڑھی ہے محمدین پڑھتا ہے ریکارڈنگ دیکھ ریجئے گا تو اس لئے ان لوگوں کو اسی وقت ان کی گریفت کرنی چاہیے غلط پڑھتے ہیں تو یہ جو آیت مقدسہ ہے میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ خاتم کا مانا یا خاتم کا مانا کسی اور سے ہم نے نہیں لینا اس کے مانے کا تعیون اس ذات نے نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قلب انور پر قرآن اترا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لفظ کے معنی کا تعیون کر دیا اور قرآن مجزید میں بھی جہاں پر بھی لفظ آیا ہے خاتم یعنی خاتم اللہ نختمو یختمو ختامو مسک اور مختوم جہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں وہ بند کے معنی میں ہیں سیل کے معنی میں اور آخری جیسے میں نے رز کیا تھا اچھا اب ان کا حال دیکھیں اگر یہ ہے کہ جناب باپ وہ بیٹوں پر فخر کرتے تھے وہ اسی طرح سے حضور علیہ السلام پہلی قوموں پر بھی رسول اور نبی مسلسل اگر پچھلی امتوں پر جو سلسلہ رسول آنے تھے وہ تو مسلسل آتے تھے تاترا تواتر کے ساتھ آتے تھے کسرد کے ساتھ آتے تھے ایک وقت میں اگر حضور کی امت پر بھی یہ انعام ہونا تھا تو پھر ادھر بھی رسولوں کے تم نے عجیب تماشا منائے ایک ادھورا زلی بروزی نکال کے یہ عجیب ہوا ہے اس میں سے جناب یہ اس کو فضل کہتے ہیں کہ ایک ہی بندہ اٹھے اصل کسی بندے کی اولاد نہ ہو اور ایک ادھورا لنگوڑا مطلب غیر مستقیل سا نکل آئے تو اس کو امت پر فضل کہیں گے آپ یہ فضل ہوتا ہے فضل ہونا تھا تو پر اللہ کہ اتنے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کی سطح کے وہ جلیل القدر امت کی اندر آتے تو یہ تو پھر سلسلہ نہیں ہوا تو اس لیے میرے محترم جو صاحب بھی آئے تھے وہ ذرا غور کریں کہ ان کی اپنے الفاظ میں تضادات کتنے ہیں اگر ہونا تھا فضل تو پھر شان کے ادھر آتے بھتا چلتا ان کا ڈنکا چلتا تو میں نے یہی عرض کرنا تھا تو آپ حضراتہ اپنے گفتگو جاری رکھی بہت شکریہ شاہ صاحب مفتی مبشر صاحب بھی تشریف رما ہے مفتی مبشر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ شاہ جی نے بڑی جامع مانے گفتگو فرمائی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ مزید اس کے بعد کوئی اور گفتگو کی گنجیش ہو لیکن چلو تھوڑا سا بیچ میں حصہ ڈال کے تو میں پھر جاؤں گا اچھا یہاں پر جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا اور وضاحت کی ہے کہ خاتم کا جو معنی ہے وہی ہوگا کہ جو نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارے نے خود متین کی ہے بے شک نہ کہ کوئی ایک جماعت اس کو متین کر سکتی ہے نہ ہی عرف عام میں کوئی اس کو متین کر سکتا ہے قرآن حکیم کہ ایک ایک لفظ کا مانا وہ مراد ہوگا جو شارے نے متین کیا ہے بے شک یہ قائدہ کلیہ ہے کہ جب لفظ جو ہے وہ متقصر المانا ہو اس کے بہت سے مانا ہوں تو اس کی پھر مناتقہ جو ہیں اس کی تقسیمات کرتے ہیں کہ وہ یا تو مشترک ہوگا یا منقول ہوگا یا حقیقت ہوگی یا مجاز ہوگا اب اس کے اندر جو منقول ہے منقول اس لفظ کو کہتے ہیں کہ ہے تو وہ متقصر المانا لفظ اس کے مانا تو کثیر ہیں لیکن وہ کسی دوسری جگہ سے نقل کی جائے اب یہ منقول جو ہے نا منقول کی پھر ناکل کے اعتبار سے تین اقسام مناتقہ نے ذکر کی پہلی قسم ہے کہ وہ منقول شرعی ہوگا یا منقول عرفی ہوگا یا منقول استلاحی ہوگا جب منقول شرعی ہوگا اگر جو ناکل ہیں نقل کرنے والے وہ عرباب شرع میں سے ہیں تو اس کو کہیں گے کہ یہ منقول شرعی ہے جیسے اس کی ایک موٹیسی مثال ہے کہ لفظ اصلاح ہے اس کے مانا آپ کو کثیر ملیں گے اس کا مانا دعا کرنا ہے اس کا مانا رجوع کرنا ہے اس کا مانا کوشش کرنا ہے اور اس کا مانا لغت کے اندر تو یہ ملے گا آپ کو لیکن اس کی جو مراد تھی وہ شرعی نے خود ارکان مقصوصہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کو صلاح کہا تو مانا وہ مراد ہوگا نہ کہ لغت کا مانا اب کوئی بندہ لغت اٹھا کے لے آئے اور کہے کہ دیکھو جی المنجید کے اندر اسحا کے اندر تاجل لغا کے اندر تاجل عروض کے اندر القاموس کے اندر اور دیگر لغات کے اندر صلاح کا ترجمہ یہ لکھا ہے لہذا دعا کرنا لکھا ہوئے تو میں نے پانچ ٹیم ہاتھ اٹھا کے دعا کر لی ہے تو میں نے جناب حق ادا کر دی ہے شریعت کا اور قرآن پاک کا اور جو قرآن نے حکم دیا تھا جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ حق ادا کر دیا ہے تو وہ اس کا یہ مراد اور معنی جو ہے نا وہ بالکل لغو ہوگا فضول ہوگا اور یہاں پہ وہ نہیں چلے گا یہ خاتم کا بھی خاتم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ خاتم النبیین کا جو معنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متین کی ہے وہ ہی معنی مراد ہوگا اس کی لغت نہیں دیکھی جائے گی کہ لغت میں یہ لکھا ہوا ہے لغت میں یہ لکھا ہوا ہے یہ تو بے وکوفی ہے اب لغت کی اگر بات کرتی ہیں تو یہ لیں میں آپ کو لغت دکھا دیتا ہوں تو کوئی بندہ لغت اٹھا کے کہے کہ دیکھو جی یہ لغت کے اندر لکھا ہوئے میرے سامنے یہ المنجد کھلی ہوئی ہے اور یہاں پر دیکھئے الخاتم کے تراجم ایک تو انہوں نے اراب دو طرح لگا کے بتا دی ہے کہ اس کو الخاتم بھی کہہ سکتی ہیں اور الخاتم بھی کہہ سکتی ہیں اور یہاں پہ ایک ترجمہ اس کا ہے انگوٹھی دوسرا ترجمہ ہے موہر تیسرا ترجمہ ہے ہر چیز کا انجام چوتھا ترجمہ ہے گدی کا گڑا پانچھوان ترجمہ ہے ٹانگوں کی تھوڑی سفیدی اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ ترجمہ مراد ہوں گے لغت تو یہ بتا رہی ہے نہیں لغت یہاں نہیں چلے گی اور میں دنیا کی بڑی بڑی لغات کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں جب وہ خاتم کا ترجمہ انہوں نے بتانا تھا نا یا خاتم یا خاتم کا تو انہوں نے یہ ترجمہ بتائی ہیں لیکن اس کے ساتھ جب اضافت ہو گئی ہے نا النبیین کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس سے مراد نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور کوئی نہیں ہے آخری نبی مراد ہے اب دیکھیں یہ اسحہ ہے اور اس کے جناب الجزو الاول ہے پہلی جلد ہے صفحہ اس کا انیس سو آٹھ ہے اب یہاں پہ دیکھیں وہ خاتم اور الخاتم کی لغات بتا رہے ہیں لیکن جب نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری یہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہم الصلاة والسلام اب ایک اور لغت میرے سامنے ہے القلیات مؤسسات الرسالہ بیروت مطموعہ ہے اور صفحہ ہے چار سو اکتیس اب انہوں نے بھی الخاتم اور الخاتم کی لغات بتانے کے بعد جب بات آئی ہے نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ حالانکہ صاحب لغت ہے لیکن وہ نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ کہتے ہیں کہ وَا تَسْمِعَةُ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء لِأَنَّ الْخَاتَمَ آخَرُ الْقُومِ کیونکہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے قوم کا آخری فرد اور اسی وجہ سے تو وہ دیکھیں سورہ احضاب کی آیت چالیس کا وہ پھر آگے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے بھی فرمایا ہے نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی جی اب آگے دیکھتے ہیں کہ المحکم جو لغت ہے اور اس کے دارال کتب العلمیاء بیروت لبنان مطبوع ہے الجز الخامس پانچویں جلد ہے اور صفحہ ایک سو چھپن ہے یہاں پر بھی دیکھیں وہ الخاتم اور الخاتم کی لغات بتانے کے بعد وہ بھی کہنے لگے کہ فی تنزیل قرآن پاک کے اندر ہیں ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین سورہ احضاب کی آیت چالیس کے اندر ائی یعنی آخرہم یعنی نبیوں میں سے آخری نبی ہم یہ کسی کا مائے کو اپن ہے شورہ آ رہے ہیں تو یہ ہم ضمیر کا جو مرجع ہے وہ نبیین یعنی نبیوں میں سے آخری ٹھیک ہے اچھا جی آگے بڑھتی ہے ایک اور لغت میں آپ کو دکھاتا ہوں المفردات ہے اور بڑی یہ علامہ راغب اسفحانی رامت اللہ لہ زبردست قسم کے اہل لغت ہیں اور ان کی لغت بڑی موتبر ہے خود ذکر مرزے کا عدیانی نے بھی کی ہے ان کا اب وہ دیکھیں الجوز الاول صفحہ ایک سو نبے کے اوپر وہ کیا کہتی کہ وہ خاتم النبیین سورہ احضاب کی آیت چالیس کا ذکر کر کے کہتے ہیں لئنہو خاتم النبوہ کیونکہ ان کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے ایتم مہا بی مجیئے ہی یعنی نبوت اس قسم کی تمام ہو گئی ہے کہ اب مزید کوئی نہیں آسکتا اب آگے دیکھئے یہ وہ لغات کی امی ہے اور ابو ہے تاج العروس جس کا ذکر خود مرزے کا عدیانی نے کیا اور کہا کہ لغات کے اندر اگر کوئی موتبرترین لغت ہے تو وہ تاج العروس ہے اب اس کے اب آپ دیکھیں اتراز العربی متبوعہ ہے اور الجزو ثانی و سلاسون اور صفحہ اس کا ہے جناب من پنتالیس ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں الخاتم آخر القومی یعنی قوم کے آخری فرد کو الخاتم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور الخاتم اور الخاتم تاکہ زبر اور زیر دونوں کے ساتھ اس کو پڑا جائے گا وہ وہ قرآن کی آیت پھر کوٹ کرتی ہیں وہ کہتے ہیں وَمِنْهُ قُولُهُ تَعْلَىٰ وَوَا خَاتَمَنْ نَبِيِّينَ اَيْ آخِرُهُمْ اور لغت اہلِ لغت خود اس کی وضاحت جب کار رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے کہ نبیوں میں سے آخری اب آگے بڑھتے ہیں لسان العرب اس کا ذکر بھی مرزے قادیانی نے کیا کہ یہ دنیا کی بڑی لغات میں سے ہے اور دارو سادر بیروت مطبوع ہے اور المجلد آسانی اشر ہے اور صفحہ ایک سو چونسٹھ ہے یہاں پر بھی وہ دیکھئے کہ اسی سورہ اعذاب کا ذکر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اَيْ آخِرُهُمْ یعنی الْخَاتَمْ ہو یا الْخَاتِمْ ہو اس سے مراد نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اب بتائیے اتنی لغات دینے کے بعد بھی کوئی بندہ نہ مانے اور اپنی دبا کے رکھے اوہ نہیں جی نہیں لغت یہ لغت یہ لغت یہ چلو لغت کی بات کرتے ہیں تو لغت جب تمہارے گھر سے ہم بتا دیتے ہیں بھئی یہ دو تین حوالے دے کے پھر میں اجازہ چاہوں گا تمہارے گھر کی بتا دیتے ہیں مرزے غلام قادیانی کی کتابیں کھول لو کھول لو روحانی خزین جلد تین ہے صفحہ چار سو اکتیس ہے مرزا قادیانی اسی اسی جناب آیت کو ذکر کرتے ہیں سورہ احضاب کی آیت چالیس اور ترجمہ کیا کرتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا یہ ترجمہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہی ہے کل تک قادیانی تم ترجمہ کر رہے تھے کہ نبیوں کی مور مرزا قادیانی تو خود ترجمہ اس کا کر رہے ہیں کہ ختم کرنے والا نبیوں کا اب پتاؤ کہ موہر ترجمہ کرنے یا ختم کرنے والا نبیوں کا کرنے اگر تم موہر کرتے تو خود مرزا قادیانی کو جھوٹا کر رہے مرزا قادیانی تو خود ترجمہ کی ہے کہ ختم کرنے والا خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا نبیوں کا مجھے یہ قبول ہے وہ کدھر گئے وہ مربی صاحب اگر سن رہے ہیں تو آؤ نا دو جو اب اب مجھے بتائیے کہ یہاں پہ روحانی خزین جلد سات اے صفحہ دو سو کے اوپر اسی آیت کو سورہ حضاب کی آیت چالیس کو لکھ کے وہ کہتا ہے الہ تالم ان رب الرحیم المتفضل سمہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم اللہ انبیاء بغیر استثنائن ففسرہو نبینا فی قولہی لا نبی آبادی بیانن وادہن لطالبین اب دیکھیں اس سے بڑی کون سے دلیل دوں وہ مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ قادیانی تو میں پتا نہیں ہے اندے ہو گئے ہو پاگل ہو جاہل ہو تم اللہ تعالیم اے قادیانی تو جاہل ہے تو لا علم ہے تجھے پتا نہیں ہے کہ اس آیت کو اسے مراد نبی آلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے بغیر کسی استثناء کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم لمبیہ کہا ہے اور خود نبی آلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر لا نبی آباد ہی کر کے کر دی ہے اے قادیانی جاہل ہو کیا تمہیں پتا نہیں ہے یہ مرزا کہہ رہا ہے بھئی میں نہیں کہہ رہا یہ مرزا کہہ رہا ہے تمہیں جاہل قادیانی ہو آگے دیکھو چلو آگے بڑھتی روحانی خزین جلد پندرہ سفہ چار سو اناسی کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کا آخری فرد تھا اور میرے بعد کوئی بچہ بچی پیدا نہیں ہوا تو لہذا میں کیا ہوں خاتم اولاد ہوں اپنے خاندان کے لئے خاتم اولاد ہوں اپنے باپ کے لئے میں خاتم اولاد ہوں اپنی ماں کے لئے خاتم اولاد ہوں کہ میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اب اس خاتم اولاد کا کیا ترجمہ کرو گے کہ یہ اولاد کی مور یعنی مرزے قادیانی کی موریں لگ لگ کے مزید بچے پیدا ہوئے کہ آخری اولاد کرنا ہے اس کا ترجمہ کرو ترجمہ ادھر کیا کرو گے ایک اور حوالہ سنو روحانی خدین جلد تین ہے صفحہ ایک سو ستر کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے کہ تمام کتابوں آسمانی کتابوں کی خاتم ہے یعنی آخری کتاب ہے تو کیا ترجمہ یہ کرو گے کہ قرآن کی اب موریں لگ لگ کے مزید کتابیں آ رہی ہیں آسمانی یا کیا مور ترجمہ کرنا ہے کیا یہاں پہ کرو نا مور ترجمہ جو تم کرتے ہو جی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں اور وہ موریں لگ لگ کے اب مرزا قادیانی بھی آیا تو اور بھی آئیں گے اب دیکھو وہ جدو وہ جو سر چڑھ کے بولے دوحانی خزین جلد سترہ سفہ ایک سو تئیس کے اوپر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا شریعت موسوی کا اس کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا تو کیا یہ کرو گے ترجمہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موریں لگ لگ کے اب مزید شریعت موسوی میں نبی آئے کیا یہ ترجمہ کرو گے روحانی خزین جلد تئیس سفہ تین سو تیتیس کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے من جملہ ان کے ایک نام ان کا خاتم الخلفاء ہے یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے چلو اس نے خود آخری ترجمہ کر دیئے خاتم الخلفاء کا مطلب ہوتا ہے سب سے آخر میں آنے والا خلیفہ کدھر گے قادیانی مربی جی دوڑ پاس گے بس ہاں جی کیوں لوگوں کو بے وقوع بناتے ہو بولی 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 عبام جن کو بچاروں کو پتہ ہی نہیں ان کو اپنے نام کا ترجمہ تک نہیں آتا وہ نماز میں جو کچھ پڑتے ہیں رٹے رٹائے لفاظ ہوتے ہیں ان کو اس کا ترجمہ تک نہیں آتا تم لفظوں کے گورک دندے کے اندر قوم کو پساتے ہو آؤ نا کسی صاحب علم سے بات کرو دوڑے کیوں مجھے اجازت چاہیے جی میں جانا چاہوں گا تو میری چلو حادری لگ گئی بیسے تو شاہ جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیرن احسن جزائی فدہ رہی نا آپ تشریف پہے اور بہت دنوں بعد تشریف پہے کیوں شاہ جی ہاں ہو جی بس آئے وہ کورس کرو آ رہا ہوں آن لین تقابل دینوں مذاہب کا تو ما شاہ اللہ وہ کلاس ہماری دن دن بڑی ہوتی جا رہی ہے تقریباً سولہ سو طلبہ اور طالبات ہو گئی ہے کلاس ہماری تو اسی کلاس کے ارینج میں نا وہ دن رات صرف ہو رہے ہیں بہت کم وقت مل رہے مجھے سوشل میڈیا ماشاء اللہ اچھا جی مجھے اجازت ہو میرے باپ نے اللہ حامین و ناصر ہو تو فیصل بیٹھے ہیں ماشاء اللہ جلو اسلام و علیکم السلام و رحمت اللہ و براکاتو جی شاہ السیال جانگ